جی ناظرین السلام علیکم آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے چاہ رہا ہوں نہ ہی این ایس ایوری نے نہ ہی کسی اور لف برڈ یا سینئر بریڈر نے اس موضوع پہ کبھی تفصیلا گفتگو کی ہے میں تفصیلا اس پہ بات نہیں کروں گا I'll keep it very short very minimal لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ حیران ہوں گے کہ بھئی شیخ صاحب نے اپنے ہاتھ میں کیا رکھا ہوا ہے Before I come to this listen carefully Love birds جاندار چیز ہے جس طرح کہ ہم جاندار ہیں جس طرح ان کو خوراکی ضرورت ہے اس طرح ان کو پانی کی بھی ضرورت ہے انسانوں کی جسم میں 70% water based ہے Love birds کو بھی پانی کی ضرورت ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو آپ اپنے love birds کو پانی پلارہے ہیں کیا وہ ان کے صحت کے لیے ٹھیک ہے کیا وہ پانی سیف ہے کیا وہ پانی پینے کے قابل ہے اس کے لیے ایک pH level ہوتا ہے I'm not going on to that ایک چھوٹا سا میٹر ہے جس کو کہتے ہیں TDS میٹر ٹھیک ہے TDS میٹر کو on کرتے تھے اس وقت zero ہے میں جب اس کو کھول کر پانی میں اٹیچ کروں گا then it will show کہ اس کا TDS level کیا ہے اسی ویڈیو کے اندر میں شکریہ ادا کرنا پسند کروں گا اپنے بھائی اپنے دوست اپنے استاد محمد علی والی from Islamabad جو کہ وقتن وقتن مجھے نئی چیزوں سے اگاہ کرتے رہتی ہیں تو یہ برائی ان کے مربانی سے میرے پاس آیا I ordered it and it helped me a lot and it rang alarm bells کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں اپنے توتوں کے ساتھ آئیں ابھی آپ کو میں کچھ چیزیں دکھاؤں ہم بنے لاہور مکتب کے اندر پانی کی پیوریفیکیشن کے لیے ایک آر او موٹر لگایا اس کو آر او موٹر ٹھیک ہے تو ادھر سے ہمارا پانی آتا ہے so it's filtered using 3 لیکن filter کو بھی اب تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اب مزے کی بات بتاؤں یہ پانی بظاہر تو بہت صاف ہے یہ پانی بظاہر بہت صاف ہے TDS کہتے کس کو ہیں total dissolved solids total dissolved solids اب ہم آدمی کہے گا gas کا ہمیں پتہ ہے liquid کا ہمیں پتہ ہے solids کا کیا چکر ہے پانی نے کئی ہمارے پیشمار دوست شاید اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ لوہے کی particles ہوتے ہیں پانی میں کئی جسم کے لئے بہت فائدہ مند ہیں کئی نقصاندے ہیں if they exceed their level تو ideal TDS ہوتا کتنا ہے آئے میں آپ کو اپنے موبائل سے دکھاؤ اچھا اب یہ TDS level ہے drinking water کے لئے اگر وہ پچاس سے سو کے درمیان ہو تو یہ بہترین ہے زبردست یعنی excellent اور اگر TDS کا level ہے ڈیڑھ سو سے ڈھائی سو کے درمیان تو وہ ٹھیک ہے it's good ڈھائی سو سے تین سو کے درمیان لکھا ہوئے فیر تین سو سے پانسو کے درمیان ہو تو یہ اب پانی پور ہے it's not good for drinking ہم ایک چیز کے پینے کے لئے چیک نہیں ہے اور اگر وہ بارہ سو سے اوپر ہو unacceptable اب آپ اس کو پانی پینے کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اب آئے میں آپ کو لاہور مکتب کے ذرا پانی دکھاتا ہوں filter ابھی گندے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کا پانی کیسا ہے اب یہ میں نے ڈیریکٹ لیا ہے from the RO motor اچھا اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں before I put the tedious meter on this will shock many پانی بزاہر دیکھنے میں کتنا ساف شفاف ہے now the results will shock you اس سے پہلے میں نے اپنے گھر مرید کے میں پانی چیک کیا and the results were super good بسم اللہ ready ڈیریکٹ لیا ہے ڈیریکٹ لیا ہے اس سے افیکٹ کس سے پڑھتا ہے phidini پہ اب یہ ہے ٹوٹی کا پانی after running through that RO motor ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں اب یہ mineral water ہے aquafina ٹھیک ہے آپ کے سامنے کھولا let's fill it up ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹیڈیس کتنے look at that 100 is the tedious level of this water 100 100 and وہاں پہ 600 500 ppm کا فرق ہے تو بھئی اگر آپ mineral water پہلا سکتے ہیں لازمی پہلائیں i would recommend کہ آپ یہ ٹیڈیس میٹر خریدیں یہ میرے خیال بڑی حد دو ہزار روپے maximum kaigas سے کم and آپ چیک کریں کہ آپ جو اپنے birds کو essentially طور پہ ان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جو دے رہی ہیں وہ کتنا صاف ہے اب یہ تو میں نے سارا کچھ دکھا دیا ٹیڈیس کی ضرورت کی چیز کے لیے ہے میں نے بتایا ٹیڈیس means total dissolved solids ہم ایک ٹھینگ لیتی ہیں powder form solid ہوتا ہے جب آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ اس میں dissolve ہو جاتا ہے وہ سارا mix ہو جاتا ہے so that means کہ اس کے اندر جو لوہائی کی جو چھوٹے چھوٹے جو particles ہیں وہ جس قدر زیادہ ہوں گے اس پانی میں اتنا ہی زیادہ کام bird کی کھڈنی کو کام کرنا پڑے گا اس کو کھڈنیز بیسکلی کیا کام ادا کرتے ہیں جتنا زیادہ solids ہوں گے اتنا ہی کھڈنیز زیادہ کام کرے گا آسان الفاظ میں جب کھڈنی کو زیادہ صفائی کے طور پر کام کرنا پڑے گا اور یہ بہت زیادہ use میں آ جائیں ہم پاکستانی breeders پھر اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں ہم ویٹیمن ڈ ویٹیمن ای ویٹیمن ای ویٹیمن کئی ہم پھر calcium اور ترہ ترہ کی ویٹیمنز تن کر دیتے ہیں کیوں ہمیں result جلدی چاہیے ہمیں breeding result فوراں چاہیے اس result میں کیا ہوتا ہے یہ جتنے بھی ہم ویٹیمنز دیتے ہیں it affects the kidney kidney کو affect کرنے کے وجہ سے آپ کا bird expire ہو جاتا ہے انسانوں میں لوگوں کے kidney failures جب ہوتے ہیں ان کو کیا کروانا پڑتا ہے dialysis and it's very painful procedure اور وہ کیوں ہوتا ہے ایک تو وجہ TDS اس لیول پانی کا ہمارا غلط اس کے علاوہ جہاں پہ صاف پانی گزرنا چاہیے وہاں پہ کوک سوڈا سیون اپ اور بے شمار طرح کی غلط غلط چیزیں پیرے ہوتی ہیں تو بھئی this was a small clip regarding to water آپ لازمی چیک کریں کہ آپ کے گھر کا پانی کتنا صاف ہے کتنا گندہ ہے اگر آپ نے long time ان توتوں کو چلانا ہے تو بھئی اپنے برڈز کو یا تو mineral water پہ لے کر آؤ یا اس پانی پہ لے کر آؤ جس کا TDS کم ہو جو آپ خود پیتے ہیں السلام علیکم